بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیر ایسے ہوں گی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں یہ دیکھیں بہت خوبصورت بی بی کیپ میں نے بنای ہے جو بغیر سلائیوں کے بغیر کروشے کے اس طرح سے فنگر کیٹنگ کے ساتھ میں بناوں گی تو مجھے چاہیے کارڈ بورڈ جو ہر کسی کے گھر میں ایزلی ایویلی بل ہوتا ہے تو جہاں میں نے کارڈ بورڈ کی لیندھ رکھی ہے 16 نچ 2 نچ ہم نے ایکسٹر رکھا ہے اس میں دیکھیں 2 نچ ہم نے ایکسٹر رکھا ہے ایک ہم نے سیٹ پر چھوڑنا ہے اور ایک ہم نے سیٹ پر چھوڑنا ہے ٹھیک ہے ایک ایک انچ پر ہم نشان لگا دیں گے جیسے ہم نے پہلے والی سیٹ پر لگا ہے سیم اسی طرح ہم نے ایک ایک انچ پر نشان لگا ہے اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے تو اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لیک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ہاف اپ انچ پر نشان لگائیں گے یہاں میں نے پورے نشان لگا لیا ہے اور یہاں سیزا سے میں اس طرح سے کٹ کر لوں گے یہ پوری روح ہم اس طرح سے بنا لیں گے یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہاں پہ بنائی ہے دونوں سے اس طرح ہی بنانی ہے تو بہت آسان ہے اس میں کوئی دکت مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اسے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہاں میں نے گرین کلر کا دھاگہ یوز کیا ہے اور جو میں نے اس کی لینٹھ لی تھی میں نے سولہ انچ اور اس کی میں نے جو بیٹھ لی ہے وہ آٹھ انچ ہے ٹھیک ہے آپ اگر اسے بڑی بنانا چاہیں تو آپ اسے زیادہ رکھ سکتے ہیں نو تک رکھ سکتی ہیں یہاں میں نے چھے سوری یہاں میں نے تین سے پانچ میٹھ کی بیبی کی کیپ تیار کی ہے جو اتنی ہی ویٹھ اور لینٹھ میں تیار ہوگی تو اس طرح سے دھاگے کو دونوں سروں میں ہم نے فسا دینا ہے اب میں دوسری بار آپ کو دکھا دیتی ہوں ڈبل کرنی کے بعد دھاگے کو اس طرح سے پکڑ کے ہم نے ایک سرے میں ڈال لینا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس سرے میں ہم نے ڈالا اب دوسرے سرے میں بھی ہم اس طرح سے ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے دھاگے مضبوط ہو جائیں گے اس میں کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا اس طرح سے آپ ڈالتے ہوئے پورا یہاں پہ کمپلیٹ کا لینا ہے یہاں میں نے پورا کمپلیٹ کا لیا ہے اور یہاں پہ میں یوز کروں گی آف وائٹ کلر کا دھاگا جو تھوڑا ییلو شیڈ میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نوٹ لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں نوٹ لگانے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا زیادہ دھاگا لے لینا ہے جلدی ختم ہو جائے گا تو تھوڑا نوٹ لگانے پڑے گی دھاگے کو جوائنٹ کرنے کے لیے تو اس لئے میں نے تھوڑا زیادہ دھاگا لے لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں پہلے سرے کو ہم نے اس طرح سے پکڑ کے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے اب ایک نیچے ایک سرہ ہم نے نیچے کرنا اور ایک اوپر اس طرح سے بہت ایزی ہے ایک سرہ ہم نے اوپر کرنا ہے اور ایک نیچے اس طرح سے فنگر کیٹنگ کرتے ہوئے ہم نے یہ پورا بنانا ہے ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے کھینج کے ہم دھاگے کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں سیدھا کرنے کے بعد اب دوبارہ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آجائے اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے بس ایک سرہ ہم نے اوپر کرنا ہے اور ایک نیچے اس طرح کرتے ہوئے پورا ڈیزائن ہم کپلیٹ کریں گے یہاں دیکھیں ایک سرہ ہم نے بنا لیا ہے آپ دھاگے کو یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑ کے جو ہم نے سرہ یہ دیکھیں اینڈ میں اوپر کے ہے اب اسی سے ہم اسے نیچے کریں گے اور جو سرہ ہم نے پہلی رو میں نیچے کیا تھا اب اسے ہم اوپر کریں گے یہ دیکھیں اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ دس سے پندرہ میٹ میں اس سرہ کی سوفٹ اور بیوٹیفول بی بی کیپ بنا سکتی ہو آپ کسی کو گیفٹ کر سکتی ہو آپ اپنی اگر بی بی سین کو پہنا سکتی ہیں آپ سیل بھی کر سکتی ہیں یہ ایڈیا بھی بہت اچھا ہے تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اس طرح کی مور ویڈیوز دیکھنے کے لئے انٹرسٹنگ ایزی اور اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لئے اگر آپ کو یہ میرے ویڈیو فسائند ہے تو پلیز اسے لائک کرنا بھی بلکل نہ بھولیں اس طرح سے دو رو ہم نے کمپلیٹ کی ہیں پورا ہم نے یہاں پہ جیسے پہلے بنائی تھی فیسے کمپلیٹ بناتے ہوئے پورا یہاں پہ بند کر کمپلیٹ کر لیا ہمنا ڈیزائن یہاں پہ ہم بند کر دیں گے اب یہاں پہ ہم اس طرح سے دھاگے نکال لینے ہیں اب دو سرے ہم نے پکڑ کے اس طرح سے باند دینے ہیں یہ پورے سرے ہم نے اس طرح سے نکال کے باند دینے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ والی ہماری اوپر والی سیڈ ہے جس میں نوٹ ہے وہ ہماری اوپر والی سیڈ ہی رہے گی اور جس میں جو بغیر نوٹ کے ہے یہ ہمارا آگے کا پارٹ ہوگا اور وہ والا ہمارا پیچھے کا پارٹ ہوگا اوپر والا تو یہاں ایکسٹر دھاگہ ہم کٹ کر دیں گے اسی ڈیزائن میں اگر آپ کوئی اور چیز سیکھنا چاہتی ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور اگاہ کریں میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گی ایکسٹر دھاگہ کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس سیڈ پہ بھی نیڈل کے ساتھ سیلائی لگیں گے یہ پورا حصہ جو ہے ہمارا سیڈ والا اسے ہم نیڈل کے ساتھ اسٹیچ کریں گے آپ چاہیں تو اس پہ سیلائی مشین سے بھی سیلائی لگا سکتی ہیں جیسے آپ کو آسان لگے آپ اسی طرح اسے بنا سکتی ہیں اس طرح سے میں سیلائی اس میں لگا دوں گی یہ دیکھیں پوری سلائی ہم نے اس طرح سے لگانی ہے اس میں یہ پوری سلائی ہماری لگ چکے ہے سیڈ میں اب ہم اس کے اوپر والے جو ہمارے سرے ہیں ان کو اس طرح سے پکڑ کے نیڈل میں ڈالتے ہوئے یہ دیکھیں اس میں سلائی نہیں کرنی ہے صرف ہم جو اوپر والے سرے ہیں انہیں اس طرح سے نیڈل میں ڈالتے ہوئے دھاگے کو کھینچ لیں گے اور یہ پوری رو اوپر والے جو ہمارے سیڈے اسی طرح ہی ہم نیڈل میں اوپر والے سرے ڈالتے ہوئے ہی بنائیں گے اور دھاگے کو اچھے سے کھینچ لیں گے اور یہاں پہ میں ایک پومپوم ایٹ کروں گے وہ بھی میں نیڈل سے سٹچ کروں گے تو پومپوم بنانے کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گے وہ بھی آپ کو مل جائے گی اس طرح سے یہ ہماری بہت خوبصورت اور سوفٹ بی بی کیپ تیار ہو چکی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں نیکس ویڈیو پسند آئے تو کھلیو پناک کروں گے اللہ حافظ